مسلمان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خات لکھا کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں جب تک آپ حیاتِ ظاہری میں آپ نبی اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے کا میں نبی ماذا اللہ اس نے یہ خات لکھا نبی پاک نے جواب لکھا فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں تو کذاب ہے تو کذاب ہے جھوٹا ہے حضور نے لکھا کذاب جب نبی پاک نے کذاب لکھا نا خات میں کول لے کے جائے گا اب اس کے دروار میں جانا ہے علاق بڑے خطرناک ہیں اس کے گرد بندے بھی ہیں اور اس کے گھر جانا ہے مشکل مرحل ہے ایک شہابی تھے چھا بڑی فروش سار کے اوپر راکھے نا ٹوکرا تو مدینہ کی گلیوں میں خجوریں بیچتے گیارہ بارہ بچوں کے باپ تھے کون جائے گا اور جسمانی طور پر بھی کمزور تھے فٹا فٹ اٹھے خجور کھا رہتے آتھ کھڑا کر کے کہا حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا میں جاؤں گا جب یہ لفظ کہے تو ان کے موہ سے خجور کے ٹکڑے گرے سیابہ کے چہروں پر ایک شہابی کہنے لگو پہلے خجور تو کھا لے بڑی تجھے جلدی ہے بولنے کی کھا تو لے کہنے لے گر میرے کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا جلدی ہے مجھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا گھوڑا دیا فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا اس کے گھر جانا ہے کہاں مابوبہ فکر ہی نہ کریں فکر نہ کریں سیابہ کہتے ہیں اس طرح وہ نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے اس کا انداز ہی بدل گیا اس کے طور طریقے ہی بدل گئے وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جا حضور نے بھیجائے نا نبی پاک نے بھیجائے نا انداز ہی بدل گئے طریقے ہی بدل گئے مسلمہ کے دربار میں گئے وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے کہ جب حضرت عبیب بن زیاد پہنچے نا تو نیزہ ہاتھ میں تھا زور سے گھاڑا جا کے اس کے دربار میں زور سے گھاڑ دیا زمین پہ مسلمہ نظر کون ہو آپ فرمانے لگے تجھے چہرہ دیکھ کے نہیں پتا چلا میں رسول اللہ کا نوکہ رو ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں ہم رسول والے ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں نبی پاک والے پتہ نہیں چلا کون ہو کیسے آئے ہو فرمائے یہ تیرے خط کا جواب لائے ہو بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ خط خود نہیں پڑتے تھے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا وہ خط پڑتا تھا مسلمہ نے اس کو خط دیا پڑو جب اس نے خط پڑا تو لکھا تھا تو کذاب ہے اب سب نے سن لیا اکیلے میں ہوتا تو چلو بات اور تھی سن لیا سب نے آنکھ بھولا ہو گیا آنکھیں سرخ ہو گئی جلال برسانے لگا اب اور تو کچھ نہ ہوا سامنے حضرت عبیب کھڑے تھے اٹھا تلوار لے کے کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کا ہے تیرا کیا خیال ہے مانے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں جسے نبی پاک کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے جسے حضور جھوٹا کہے وہ ہوتا ہی فرمایا تو سات سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو تیرا جھوٹ دل سکتا تو اے جھوٹا جسے حضور نے جھوٹا کہے دیا وہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے کہنے لگا پیچھے پلٹ کے دیکھ سارے میرے پیرے دار ہیں میرے شپائی ہیں تلواریں نیزے خنجر تیر سارے میرے ماننے والے کیا لفظ ہیں کیا حسن ہے کیا توانائی ہے حضرت عبیب بن زہد فرما جے لگے میرے بارہ بچے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ابھی چل نہیں پائے میں جب رسول اللہ کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تو تیرے پیرے دار کیسے دیکھنے جو چیز مجبور کرتی ہے باندھ لیتی ہے وہ نے جب میں نے دیکھی تو میں تیرے پیرے دار دیکھو جو جی میں آتا ہے کر غلامانِ محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے فرمائے ان کو نہیں دیکھا جن کو دیکھنا چاہیے تھا تجھے دیکھو میں اکثر کہتا ہوں کٹ لگ جائے نا ہاتھ پہ تو نمازیں رہ جاتی ہیں جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں تبیتیں بگڑ جاتی ہیں مشکل ہوتا ہے تکلیف آئے تو سمالنا یہاں یہاں کچھو آکے کٹے تو شور ہو جائے گا جمعے میں لوگ اٹھیں گے مجمع بکھرے گا اوہ بچھو آ گیا اللہ آج بگڑ جائے چھپکلی پیروں پہ گرے تو لوگ اٹھ دوڑتے ہیں حضرت عبیب بن زید انساری کھڑے تھے انگلی نہیں ہاتھ نہیں کٹ نہیں لگا مسلمہ اٹھا اس نے زور سے تلوار ماری بازو کٹ کے گر گیا فوارہ نکلا خون کا اوہ بھائی بچھو کٹے تو سمالنا مشکل ذرا تصور کرو ہاتھ کٹ گیا حضرت عبیب بن زید کھڑے ہیں کہنے لگا آپ تیرا کیا خیال ہے آپ فرمانے لگے تو بڑا بے بکوف ہے ہمیں عزم آتا ہے ہمیں تو بدر سے لے کر رہت تک ساری دنیا عزم آ چکی ہے ہمیں عزم آتا ہے ابھی بھی خیال پوچھتا ہے فرمایا میرا خیال وہی ہے جو میرے رسول نے فرما دیا ہے خیال وہی ہے جو نبی پاک نے کہہ دیا ہے پھر تلوار ماری دوسرا ہاتھ کٹ گیا ذرا سوچنا گوھر کرنا ٹانگ ٹوٹی نہیں ہڈی نہیں ٹوٹی ماس نہیں اکھڑا ہاتھ کٹ کے گرا دو ہاتھ گر گئے زمین پہ گرے حضرت عبیب کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا باز آجا آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو صغیر فجر کی نمال پڑھ کے پہلی دعای شہادت کی مانگتے ہیں ہمیں ڈراتا ہے جو سوتے وقت التجاہ کرتے ہیں اللہ بستر پہ موت نہ دینا میدان میں دینا تو ہمیں ڈراتا ہے چل جو ہوتا ہے کر لے اس نے خنجر رکھا تلوار رکھی گردن پہ فرمایا میں کاٹ دوں گا فرمایا کاٹتا کیوں نہیں کاٹتا کیوں نہیں اور وہ روایت کرنے والے کہتے ہیں مسلمہ کے ہاتھ کامتے تھے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جب نبی پاک کے غلام نکلے تو جھوٹا دعوے کرنے والے کام کھڑے کام اٹھے کام کھڑے ہوئے کہتے ہیں اس کے ہاتھ کامتے تھے پہ حضرت عبید بن زید کٹے ہوئے بازوں کے ساتھ بھی توانہ تھے کلم توڑ گئے میاں محمد بخ صاحب فرمانے لگے اوہ کچھا رنگ للاری والا جڑا چڑھ دا لیندہ ریندہ اے عشق ترے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھیر نہیں لیندہ جب تلوار چلی گردن کٹی تو رسول اللہ کی ختم نبوت پر پیرہ دینے والوں کا عجر میرے رسول نے بیان فرمایا میرے نبی نے عجر بیان کیا ڈگری جاری فرمائی سند کی حضور نے وہاں گردن کٹی اور جہاں مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آسو آئے یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دی سارے دروازے اللہ نے کھول یہ سند جاری کی نبی پاک